اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آہوپ سب کریسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ انتہائی لزیز پیری پیری بائٹس کی ریسپی شیئر کروں گی بنانا بہت آسان ہے بہت مزیگی بنتی ہے بونس میں آج آپ کو سوس کی ریسپی بھی ملے گی تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے دو سو گرام چکن بونس لینا ہے اور اس کو بوائل کر لینا ہے اور اس میں کچھ چیزیں جائیں گی جن میں سب سے پہلے یہاں پہ میں شامل کروں گی ایک چتھائی ٹی سپون کے جتنا نمک اور بائی دو وے یہ کیوٹ جارز آپ بھی خرید سکتے ہیں تو جہاں سے میں نے خرید ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن واکس میں مل جائے گا ایک چتھائی ٹی سپون آپ نے ملا دینا ہے کالی مرچو کا پاورر اور ون ٹی سپون جلا دائے گا ادھر کلیسن کا پیسٹ اور کوئی مسالہ اس میں نہیں جائے گا اور بس چکن کو آپ نے بوائل کر لینا ہے یہاں تک کہ وہ کمپلیٹلی کوک ہو جائے اب یہاں پہ میرے پاس ہیں چھے ہیلپینو پیپرز اور یہ اریجنل ہیلپینو پیپرز ہیں یہ ہری مرچیں نہیں ہیں اور اس ریسپی کا اگر آپ مزہ پورا دینا چاہتے ہیں تو ہیلپینو پیپرز فائنڈ کریں اسی سے بنائیں اور نہ پھر آپ ہری مرچوں سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور ہری مرچہ کے ساتھ آپ کو ایک سٹیپ کرنا پڑے گا وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو وہاں سے پڑھ لی جائے گا کیونکہ ہری مرچیں تو ٹو مچ سپائسی ہوتی ہیں تو وہ میں ریکمنڈ نہیں کرتی کہ آپ ڈائریکٹ اس میں فیلنگ کریں اور یوز کریں اینیویز ہیلپینو پیپرز میں آپ نے کٹ لگا کے اس کے اندر کے جو سیڈز ہیں نو سارے ریموف کر لینے ہیں اچھا اس ریسپی میں کونٹوٹی کی کوئی قید نہیں اب جیسے ہی میرے پاس سکس ہیلپینو پیپرز ہیں اور یہ سائز میں کافی بڑی ہیں تو یہ بارہ کے برابر ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کہ جتنا چاہیں بنا سکتے ہیں بہت اچھا سنیا ہے کہ آپ پارٹیز کیلئے بنائیں اور ایک مطلب یونیک بھی ہے نا ورنہ ہم پکوڑے اور اس طرح کی چیز نہیں بنا رہے ہوتے لیکن میں آپ کو یہ ہی کہوں گے کہ آپ لوگ ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کریں تو چلے سیڈز سارے ہم نے نکال دی ہیں آن دی ادھر ہینڈ چکن بھی جو ہے وہ اُبل چک ہے یخنی آپ ڈسکارڈ نہ کیجئے گا جیسے کہ آج کل سردیاں تو آپ لوگ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے چکن کونٹ سوپ یا ہارٹ سوپ بھی بنا سکتے ہیں چکن کے پیسز کو یہاں پہ میں نے کر لیا ہے سیپریٹ اچھا تو یہاں پہ اب جو چکن ہے اس کو بس آپ نے سٹرپس میں کٹ لینا ہے اور دھیان رہے کہ سٹرپس آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں رکھنی کیونکہ ہم نے اس کو مرچوں کے اندر فل کرنا ہے تو اس حساب سے دیکھ لیجئے گا اس کے اندر آپ شریڈڈ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تندوری چکن ایڈ کر لیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ایک بار جو اس کی آثنٹک ریسپی آپ اسی طرح سے فالو کر لیں لیٹر آن آپ ویرییشنز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں مجھے انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں یوزر نیم ہے ہومیندہ کچن اب یہاں پہ یہ ہے میرے پاس سو گرام کے جتنی موزریلا چیز اور میں نے بار فارم میں ہی لیے آپ شریڈڈ فارم میں بھی موزریلا چیز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی یہاں پہ میں سٹرپس میں کاٹ رہی ہوں اور سائز آپ نے ایکارڈنگ ٹو چیلیز دیکھ لینا ہے تاکہ وہ اس میں فٹ آ جائے ٹھیک ہے اور چیز کا بھی یہی ہے کہ اتنی ہی کونٹیٹی درکار ہوگی جتنی کہ آپ کے پاس گرین چیلیز ہیں تو اب آ جاتے ہیں اس کی انتہائی مزے کی ساوس کیا ہی یہ مزے کی ساوس ہے بس اس کو تو آپ نے لازمی بنانے سکپ نہ کی جائے گا تو چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے مہنیز اور اس میں تقریباً کہہ لیجئے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ایڈ کر دیا چیلی گارلک ساوس ون ٹی سپون چلا جائے گا سر کا اور اسے آپ نے کر لینا ہے مکس رکیں بھی اور بھی مسائلے جائیں گے تو اتمنان سے آپ نے ساری ریسپی دیکھنی ہے اچھا چونکہ ہلاپینو پیپرز کے اندر سے ہم نے سیڈز نکال دیا ہیں سپائسی ہی بنا رہی ہوں تاکہ ذرا مزا آئے تو دو ٹی سپون میں نے اس میں سراشا ساوس یا کوئی بھی ہاتھ ساوس لے دی جائے گا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھا ٹیکنیکلی اس کے اندر پیری پیری ساوس ہی جانی چاہیے تھی تو وہ مجھے ملی نہیں تو اس لئے پھر میں نے ہاتھ ساوس ایڈ کیا اگر آپ کے پاس وہ ہو تو وہ ایڈ کر دی جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے جو ہلاپینو پیپرز نہیں آتے کین میں یا تو اس کا وارٹر یا کوئی بھی پکلڈ وارٹر آپ نے اس میں دو ٹی بل سپون ایڈ کر دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں سکپ کر دی جائے گا لیکن یہ ایڈ کرنے سے ساوس جو ہے نا ایک دم نیکس لیول پہ چلی گئی تھی چلیں اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا جگار مجھے کرنا پڑا اس لئے کہ سٹور بارٹ ہیں یہ ہلاپینو پیپرز تو اس کی جو سٹیم ہے نا وہ انہوں نے رمووو کی ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں کر دی بہرحال اب یہ کہ ہم نے اس کی کوٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو پھر اس کی اوپر سے مطلب ڈنڈی ہونا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں ٹوٹپکس اور اس کو بس آپ نے اس کے اندر انسرٹ کر کے تھوڑا جو اس کا پوائنٹڈ سائڈ ہے اسے آپ کینچی سے کار دیجئے تو یہ لیجئے اس کی سٹیمز بن گئی ہیں تو چلیں اب نیکس ٹیپ کیا ہے سیمپل جو چکن ہم نے عبالی تھی اور جو چیز ہم نے ریڈی رکھی بس وہ ہم نے اس میں فل کر دینی ہے تو پہلے آپ نے چیز فل کرنی ہے یاد رکھئے چیز پہلے جائے گی اور بعد میں چکن دیکھیں ککنگ کا بھی جو ہے نا ککنگ ایک پوری سائنس ہے تو کبھی کبھی تو ٹھیک ہے انسان اپنی مرضی سے سٹیپس کر لیتا ہے لیکن زیادہ در ککنگ کا یہی ہوتا ہے سپیشلی بیکنگ کے لیے جو سٹیپس آپ کو بتایا جائیں آپ وہی فالو کیا کریں ورنہ ایک غلط سٹیپس سے ریسپی خراب ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ چیز اگر آپ بعد میں اٹ کریں گے تو فرائے کرتے وقت وہ فرنٹ پر ہوگی پگھلے گی کڑائی میں پھیل جائے گی جو کوٹنگ اس کے اوپر ہوگی وہ خراب ہو سکتی تو اس لئے چیز کو ہم نے پیچھے چھپا دیں ٹھیک ہے تو بس اسی طرح سے جلدیل دی آپ نے ساری مرچوں میں چیز اور چکن جو ہے نا وہ اندر دبا کے بند کر دینا اور آگے ماشاءاللہ سے رمضان بھی آ رہے ہیں آپ کو بتا آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب تو کرنا ہی کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے ریسپی کو سیف بھی کر لینا ہے اب جلدی سے کرتے ہیں کوٹنگ یہ ہے میرے پاس سمپل میدہ اور پہلا کوٹ آپ نے لگا دینا ہے میدے کا سمپل اس سے کیا ہوگا کہ آگے جو ہم نے باقی کی کوٹنگ کرنی ہے نا وہ اس مرچوں کے اوپر چپکنے میں آسانی ہو جائے گی تو انڈے آپ نے پھینٹ لینے ہو سکتا ہے تین انڈوں کی بھی ضرورت پڑے تو بس اس کے بعد سیکنڈ کوٹ جائے گا ایک کا اور جو انڈے کی کوٹنگ ہے نا وہ آپ نے پرفیکٹ لی کرنی ہے مطلب کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ آپ کی بیس ہے ٹھیک ہے تاکہ آگے پھر آپ کو فرائنگ میں مسئلہ نہ آئے کیونکہ اسی کے اوپر پھر دیکھیں تھرڈ کوٹ جانا ہے بریڈ کرمز کا یہ میں نے گھر پہ ہی بنائے میں نے کیا کیا چھے سلائسز لیے بریڈ کے کنارے میں نے چاپ آف کیے اور پھر میں نے اس کو فوڈ پروسیسر میں چلایا اور میں نے اس کو دس منٹ تین سو ڈنگری پر بیک کر لیا دیر یو گو انتہائی آسان پرفیکٹ ہوم میٹ گھرمز اچھا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور دوبارہ بریڈ گھرمز سے کوٹ کرنا ہے یہ ڈبل کوٹنگ لازمی ہے آپ کو ذائقہ بھی ڈبل کوٹنگ کی وجہ سے ہی آئے گا اور دوسرا ایک کے ظاہر ہے جو اندر چیز ہے اس کو ہم نے سکیور کرنا ہے تو یہاں پہ ساری مرچیں کوٹ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ایک بہت اہم سٹیپ کہ آپ نے اس کو رائٹ اوے فرائی نہیں کرنا کوئی بہت ہی جلدی ہے تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بیس منٹ فریزر میں رکھنا ہے تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے اس کے بعد میڈیم ہیٹ پر آئل کو گرم کرنے پہلے سے رکھا ہاتا پانچ چھے منٹ کیلئے بس اب اس میں آپ نے ایک ایک کر کے پیری پیری بائٹس کو آئیڈ کرنا اور آپ نے فرائی کر لینا انٹل لائٹ گولڈن براؤن ان کلر تو اس پروسیجر کو بامشکل دو منٹ بھی نہیں لگیں گے تو آپ نے چھولے کے پاس ہی کھڑے رہنا ہٹنا بالکل بھی نہیں بلکہ اس کی سائٹ کو آپ نے چینج کر کے پٹا پٹ پکا لینا ہے جہاں جہاں آپ نے کلر دینا ہے کیونکہ دیکھیں جو ہیلیپینو پیپر ہے چکن چیز اسے تو ہم نے کوک کرنا نہیں ہے تو اصل صرف اس کی کوٹنگ ہے اس کو ہم نے کلر ہی دینا ہے تو ساری محنت جو تھی وہ پہلے کی تھی بعد میں یہ بہت جلدی فرائے ہو جاتا اور ختم بھی اتنی ہی سپیڈ سے ہو جاتا تو لیجئے پیری پیری پیٹس تیار ہو چکی ہیں ویڈن نو ٹائم تو اب اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں کرنچ کی آواز تو آپ لوگ نے سونی لی ہوگی تو اب یہ چیز بھی دیکھیں جو ملٹ ویڈ لک اٹ کلر کمبینیشن ایویری تنگ ایس سو پرفیک این سو ڈیلیش اچھا اس کو کوٹنگ کے بعد نا آپ بنا کے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں تین سے چار رفتے کیلئے اس سے زیادہ کیجئے کیونکہ سبزی ہے بہرال بہت مجھے کی ریسپی آپ نے خود کہنا ہوم میڈ اس دب ہے اگر آپ میرے انسٹرگرام پر فیچر ہونا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی بنا کر مجھے لازمی ٹیک مجھے مجھے ہیں چاہتے ہیں ٹیک ڈی ڈی موسیقی